بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے مغربی بارڈر سے دائش کے دہشتگرد پاکستان میں تباہی مچانے کے لئے تیار پاکستان میں تباہی پھیلانے کا امریکہ بھارت اور اسرائیل کا نیا منصوبہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے جبکہ آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کی جانب سے مغربی بارڈر پر سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام عالمی دہشتگرد تنظیم دائش نے شام اور عراق میں شکست کے بعد ایک بڑے منصوبے کے تحت خود کو افغانستان میں منظم کرنا شروع کر دیا ہے دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو امریکہ اسرائیل اور بھارت نے افغانستان میں اپنا بوریا بستر گول ہوتا دیکھتے ہوئے اور چین پاکستان روس اور ایران کی جانب سے افغانستان کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کی جانے والی اہم کوششوں کے بعد ان ممالک نے پاکستان کے خلاف دائش کو لانچ کرنے کا ایک انتہائی گھنون منصوبے کو عملی جامع پہنانا شروع کر دیا ہے اس وقت وہاں پر دیگر دہشتگرد شدت پسند اور جہادی گروہوں کی موجودگی کی وجہ سے دائش کو ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بعض اوقات تو نوبت مسلح جھڑپوں تک بھی پہنچی اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں خاص طور پر افغان طالبان ہرگز دائش کو افغانستان میں جگہ دینے کے حامی نہیں ہے موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو دائش کے دہشتگردوں نے خود کو افغانستان میں کافی حد تک منظم کر لیا ہے اور اس کی تنظیم سازی بھی ہو چکی ہے اس خطے میں عالمی دہشتگرد تنظیم نے دائش خراسان کے نام سے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہوا ہے افغانستان میں دائش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دائش کا اگلا حدب پاکستان ہو سکتا ہے دہشتگرد تنظیموں کے دہشتگردوں نے پاکستانی سرزمین پر بعض کاروائیاں تو کی ہیں تاہم اب تک یہاں بقاعدہ طور پر وہ منظم نہیں ہو سکے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت افغانستان کی سرزمین پر حملے کرنے کے لیے امریکہ کو اڈے نہیں دے گا دوسرے الفاظ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے امریکہ اور بھارت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اب تمہاری کسی بھی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا تم چاہے کچھ بھی کرو جتنا بھی پریشر پاکستان پر ڈال لو پاکستان افغانستان کی سرزمین پر دہشتگردی کے لیے افغانستان کی سرزمین پر بمباری کرنے کے لیے اپنی سرزمین نہیں دے گا اور اس کے ساتھ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور اب پاکستان کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو وطن عزیز کی سرزمین پر کسی قسم کی دہشتگردانہ کاروائیوں کی اجازت نہیں دے گا اس کے لیے مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں اگر کسی بھی جگہ سے دشمن نے اس طرح کا پروپوگینڈا کرنے کی کوشش کی تو اس کے تمام ارادوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ہمارے بہادر سپائی ہمہ وقت تیار ہیں دائش خوراسان اب پاکستان میں اپنی فعالیت تنظیم سازی اور دہشتگردانہ کاروائیوں کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں جس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ ایک پروپوگینڈا میگزین یلغار کے نام سے شائع ہوا ہے اور وہ بھی اردو زبان میں دائش خوراسان کی زہلی شاخ دائش پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا یہ میگزین دس صفحات پر مشتمل ہے اور اس میگزین میں پاکستان افغانستان اور شام میں دائش کی کاروائیوں کی تفصیل موجود ہے اس میگزین کے آخر میں قائدین کی تجاویز معلوم کرنے کے لیے ایک ای میل اور ٹیلی گرام کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے اور اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں اس میگزین میں سانہ مچ جس میں ہزارہ پاکستانی شیعوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اس حوالے سے اقرار جرم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اہل تشیعوں شہریوں اور قومی سلامتی کے ادارے آئی ایس آئی کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی گئیں افغانستان میں موجود رہتے ہوئے دائش نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور ایران کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اس سے پہلے افغان طالبان کی جانب سے نوائے افغان جہاد جاری کیا جاتا تھا جبکہ دائش کی طرف سے بھی ماضی میں اس قسم کے میگزین شائع کیے گئے القاعدہ کی جانب سے بھی اس طرح کے میگزین ماضی میں شائع کیے گئے ہیں آن لائن اشاعت کے برقس چھپا ہوا یہ مواد وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو دائش کے اس اردو میگزین کی اشاعت کا مقصد سب سے پہلے پاکستان میں اپنی مضموم نظریاتی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے شدت پسند اور دہشتگرد طبقات تک اپنا پیغام پہنچانا جہاد کے نام پر ماضی میں فعال رہنے والے گروپوں یا شخصیات کو اپنے ساتھ مربوط کرنا یہ ان کا مشن نظر آتا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں زمینہ سازی کے بعد پاکستان میں باقیدہ بھرتیاں کرنا اور دہشتگردانہ کاروائیاں شروع کرنا ہو سکتا ہے دائش کی پاکستان میں یقینی طور پر پہلی ترجیح افغانستان سے ملکہ قبائلی علاقے ہوں گے کیونکہ یہ دہشتگرد تنظیموں کے اس وقت افغانستان علاقے کنٹ جلال آباد اور نورستان میں فعال ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں انتہا پسند اور شدت پسند نظریات رکھنے والے کثیر تعداد میں آباد ہیں اور دائش کے کارندے فکری اور مسلکی اعتبار سے انتہا پسند نظریہ رکھتے ہیں اور پاکستان کا قبائلی زلہ محمد افغانستان میں زلہ کنٹ سے منسلک ہے اور اس کے علاوہ نورستان چھترال کے ساتھ اور اسی طرح جلال آباد زلہ خیبر کے قریب ہے لہٰذا دائش کے لیے پاکستان میں اپنی جڑے مضبوط کرنے کے لیے یہ علاقے انتہائی آسان حدف ہیں امریکہ کے افغانستان سے روان سال ممکنہ طور پر انخلاق کے بعد دائش خطے کے لیے اس وقت سب سے بڑے خطرے کی صورت میں موجود ہیں ناظرین اکرام گزشتہ عید الفطر کے موقع پر طالبان نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا تاہم اس کے باوجود افغانستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں جاری رہیں طالبان نے ان کاروائیوں سے انکار کیا تاہم امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کاروائیوں میں دائش ملوث ہیں دائش نے افغان دارالحکومت کابل میں ہزارہ شیعہ آبادی کو ماضی قریب میں متعدد مرتبہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا اور جلال آباد جو کہ کابل کے قریب ہے وہاں پر دائش مضبوط ہے اسی وجہ سے اس کے لیے کابل میں حملے کرنا زیادہ آسان ہے اب امریکہ روان سال ستمبر تک افغانستان کی سرزمین چھوڑنے کا اعلان کر چکا ہے در حقیقت امریکہ یہاں سے شکست کھا کر جا رہا ہے اور اس صورتحال میں اس کی خواہش ہے کہ اس کے جانے کے بعد افغانستان میں حالات مزید خراب ہوں اور ایک طویل عرصے تک خانہ جنگی جاری رہے ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے دائش خوراسان بہترین موقع فراہم کر سکتی ہے امریکہ یہاں یہ تاثر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے کہ اس کی افغانستان میں موجودگی کے دوران حالات اتنے خراب نہیں تھے در حقیقت دائش خوراسان اس وقت نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے لیے ایک حقیقی اور سنگین خطرہ ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس سنگین خطرے کو بھامتے ہوئے ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سردوں کی حفاظت کے لیے اپنی موثر منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور کیوں کہ دائش طالبان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اسی وجہ سے پاکستان کے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے دو دن پہلے ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں واضح طور پر پاکستان کی مشرقی اور مغربی دونوں سردوں پر موجود خطرات سے نبٹنے کے لیے فوج کو ہائی الیٹ کر دیا ہے اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے جو گزشتہ روز امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کی مسلح باج دہشتگردوں کو چن چن کا نشانہ عبرت بنا رہی ہے اور جو پاکستان میں دہشتگردانہ کاروائیاں کروانے کی کوشش کریں گے ان کو بھی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اب ان کے پروپوگینڈے کے دن گئے پاکستان کی جانب سے نہ ہی خطے میں کسی جنگ کا حصہ بنا جائے گا اور نہ ہی پاکستان امریکہ کو کوئی اڈا دے گا